اسلام علیکم آج ہم اپنا پہلا چپٹر پڑھیں گے اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ شارٹ ہینڈ بیسیکلی ہے کیا ٹھیک ہے شارٹ ہینڈ ایک زبان ہے جو انگلیش بولتے ہوئے جو ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں ان کی ایک زبان ہے ٹھیک ہے جو ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کو پٹ میں نے تقسیم کیا ہے اچھا تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں یہ دیکھیں چپٹر نمبر ون ہم لکھ پڑھیں گے میں بک سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا چپٹر نمبر ون میں وہ کہہ رہے ہیں چپٹر نمبر ون میں اچھا دیتی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ہینڈ کیا ہے شارٹ ہینڈ جو ہے وہ ایک سیمبل بیس لینگویج ہے سیمبل بیس لینگویج ہے جو کہ آوازوں کو سنتے ہوئے بنائی گئی ہے کون سی آوازیں جو انگلیش کے الفاظ ہم لکھ بولتے ہیں ان کو سنتے ہوئے جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں ان کے لئے پٹر نمبر نے سیمبل بنائی ہیں ان سیمبل کو کہتے ہیں شارٹ ہینڈ شارٹ ہینڈ کیا ہے انگلیش کے الفاظ کو سنتے ہوئے جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کے سیمبل بنائی گئے ہیں ان سیمبل کو کیا کہتے ہیں شارٹ ہینڈ سمجھ آگئی شارٹ ہینڈ اصل میں آوازوں کی بیس پہ ایک لینگوی جاؤکے شارٹ ہینڈ میں ہم لوگ سپیلنگز کو نہیں دیکھیں گے سپیلنگز کو بالکل اگنور کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آواز کس طریقے سے آ رہی ہے جیسے کہ لفظ ہے لفظ ہے تاٹ تی اے یو جی ایچ ٹی تاٹ اب تاٹ لفظ میں ہم نے سپیلنگز کو اگنور کرنا ہے سپیلنگز کو اگنور کریں گے تو ہمیں کیسی آواز آئے گی تی اے ٹی تاٹ تو ایکچلی ہمارے لئے یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ چیز ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے سپیلنگز امپورٹنٹ نہیں ہے جو سانڈ آ رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے اچھا تو اب کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس میں الفابیٹ بھی ضروری ہوتی ہے اور گرامر بھی ضروری ہوتی ہے الفابیٹ اور گرامر کے بجائے تو کوئی بھی زبان جو ہے وہ انکمپورٹنٹ ہے تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے ایک منٹ اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شارٹ ہینڈ میں ہم لوگوں نے الفابیٹ بھی سیکھنے ہیں اور گرامر بھی یہ دونے چیزیں سیکھنے ہیں ہم نے تو نیکسٹ بک میں کیا کہہ رہے پیٹ مین کے شارٹ ہینڈ سائن اس پروائیڈ فار ایچ آف دیس ساؤنڈ دا فرس سیکھن سوننٹس آر اپیزنٹی بائی سٹریٹ سٹروکز ریٹن ڈاؤن ورڈ اچھا شارٹ ہینڈ میں جو الفابیٹ ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کانسوننٹس یا سٹروکز جیسے کہ انگلیس زبان انگلیس زبان میں اے بی سی ڈی یہ ہمارے پاس الفابیٹ ہوتے ہیں لیکن انہی چیزوں کو ہم لوگ شارٹ ہینڈ میں کانسوننٹس یا سٹروکز کہیں گے اچھا تو ہمارے پاس شارٹ ہینڈ میں ٹوٹل کتنے سٹروکز ہیں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور سٹروکز ہیں ووولز کتنے ہیں ٹویل ڈیف تھانگز کتنے ہیں فور اب کانسوننٹس یا سٹروکز ٹوئنٹی فور کانسوننٹس کا ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو ہے نا الفابیٹ ہیں ووولز انگلیس بھی ہم لگ تھوڑا بہت جانتے ہیں اس پہ بھی ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہے کہ ووول کیا چیز ہے تو اس کے لئے بھی ہم مجھے سب جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ڈیف تھانگز ڈیف تھانگز کیا ہے ڈیف تھانگز ایکچلی کمبینیشن آف ٹو ووولز جہاں پہ ٹو ووولز آپس میں کمبائن کریں گے اس کو ہم لوگ کہیں گے ڈیف تھانگز اور پٹمن کہتا ہے کہ پوری شارٹ ہینڈ میں صرف چار ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ٹو ووولز اکٹھے ہوتے ہیں تو اسی لئے اس نے فور ڈیف تھانگز انلی بنائے اوکے صرف فور ڈیف تھانگز چلیں یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں آپ کو کہ شارٹ ہینڈ کیا ہے شارٹ ہینڈ ایکچلی سمبل بیس لینگویج ہے جو کہ آوازوں کو سنتے ہوئے بنائی گئی ہے کون سی آوازیں جو ہمیں انگلیش کے آواز بولتے ہوئے سنائی دیتی ہیں شارٹ ہینڈ میں دو چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے الفہ بیٹ اور گرامر تو شارٹ ہینڈ وہ سوری پٹ میں نے ٹوینٹی فور کانسونٹس بنائے ہیں مطلب سٹروکس بنائے ہیں بارہ ووولز ہیں چار ڈیف تھانگز ہیں ڈیف تھانگز کیا ہیں کمبینیشن آف ٹو ووولز ٹو ووولز کی کمبینیشن کو ہم لوگ کہیں گے ڈیف تھانگز اچھا تو فرس چپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے سکس کانسونٹس کانسونٹس مطلب وہی الفہ بیٹ اوکے ہم لوگ سکس کانسونٹس پڑھیں گے جو کہیں ہیں پی بی ٹی ڈی چھ جے اچھا یہ چھے جو ہیں ہمارے پاس کانسونٹس ہیں اب میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم لوگ نے الفہ بیٹس پہ دھیان نہیں دینا ہم نے آوازوں پہ دھیان دینا ہے پی بی ٹی ڈی چے جے اوکے یہ سکس کانسونٹس ہیں جو کہ سٹریٹ سٹروکس ہیں ریٹن ڈان ورڈ مطلب یہ جتنے بھی چھے کانسونٹس ہیں ان کے سیمبلز کیسے ہوں گے ان کے سیمبلز جو ہوں گے وہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نیچے سے اوپر لکھیں نہیں یہ غلط ہوگا بلکہ اوپر سے نیچے لکھیں گے سٹریٹ سٹروکس ہیں سٹریٹ مطلب یا ایسے ہیں یا ایسے ہیں یا ایسے ہیں صرف انہی کے بارے میں ہم لوگ انہیں پڑھنا ہے فرسٹ چپٹر میں تو بی کا جو سٹروک ہے وہ لائٹ لائٹ لائن ہے اس اینگل میں لائٹ سی بلکل باریک سی لائن لگانی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بی ہے بی کے لئے اگر اسی لائن کو ہم لوگ دارک میں لگا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بی ہے اوکے اس میں ہم لوگوں نے ہیوی اور لائٹ کا ڈیفرنس رکھنے لائٹ سی لائن لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بی یہی چیز ڈارک میں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بی پھر لائٹ سی لائن لگائیں گے لائٹ سی سٹریٹ لائن لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تی ڈارک سٹریٹ لائن لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ڈی اسی طرح اس اینگل میں لائٹ چے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا چے ڈارک لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جے اوکے یہ ایکچلی پیرز ہیں پی اور بی کا پیر ہے ٹی اور ڈی کا پیر ہے چے اور جے کا پیر ہے ان دونوں کے سیم اینگل ہیں لیکن لائٹ اور ہیوی ان دونوں کے سیم اینگل ہیں لائٹ اور ہیوی چے اور جے کے سیم اینگل ہیں لیکن لائٹ اور ہیوی یہ پیرز کی صورت میں ہے اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ ہمیں بہت خوبصورت آورپلین بنانی ہے یہ جو سٹروک ہے نا یہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں آورپلین آورپلین آپ کی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے اگر یہ آپ لائن سے تھوڑا نیچے لے آتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کا سٹروک جائے وہ لائن سے نیچے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پینسل پہ کنٹرول ہی نہیں ہے پینسل پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور جب آپ پینسل پہ کنٹرول کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی آؤٹ لائن خوبصورت ہے اور پڑھے جانے کے قابل ہے شارٹ ہینڈ کو پڑھنا کمال ہے لکھنا کمال نہیں ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو پڑھ بھی سکیں مثال کے طور پر اگر آپ ایسے ہی لائنیں لگانا شروع کر دیں گے تو نہ ہی آپ کی آؤٹ لائن بنے گی مطلب لائن پہ کوئی نہیں ہوگا یا لائن سے نیچے ہوگا یا لائن سے کوئی اوپر سٹروک ہوگا تو یہ غلط ہے دوسرا اگر آپ ہیوی لائٹ کا فرق نہیں کریں گے تو پھر بعد میں آپ خود ہی نہیں پڑھ سکیں گے کہ میں لکھا کیا ہے آپ کو جس سائز میں آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا ہے اس سائز میں سارے لکھنے ہیں اور یہ تب ہی صحیح ہوگا جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے پریکٹس کرنے سے ہی آپ کی آؤٹ لائن صحیح ہوگی اور یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ آپ لوگ یہ سارا لیکچر اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور یہ اپنے پاس سیو کر لیں اگر آپ لوگ اپنی نوٹ بکس میں خود سے لکھ سیو کر تے ہیں تو یہ آپ لوگ کے لئے زیادہ بہتر ہے جو چیز آپ لوگ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو نہ تو وہ نہیں بھولتی یہ میں نے ایک جگہ پہ رکھا ہو ہے آپ سکرین شاٹ لے لیں اور سیو کر لیں اگر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی چپٹر نمبر ون میں ہم نے کیا پڑا کہ شاٹ ہینڈ ایک سیمبل بیس لینگویج ہے جو کہ ساؤنڈ کو سنتے ہوئے بنائی کی ہے کون سی ساؤنڈ کو انگلیش کے الفاظ سنتے ہوئے ہمیں سنائی دیتی ہے کوئی بھی زبان ہو اس میں الفابیٹ اور گرامر زوری ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ الفابیٹ اور گرامر پڑھیں گے کانسوننٹس اور سٹروک سین کانسوننٹس کا مطلب ہے کہ الفابیٹ مطلب 24 الفابیٹ سین میں 24 کانسوننٹس ہیں 12 ووووز ہیں 4 ڈیف تھانگ ہیں ڈیف تھانگ کیا ہیں کمبینیشن آف 2 ووووز اچھا جب یہ چیز ہم لگ سیکھ لیں گے نا 24 کانسوننٹس 12 ووووز 4 ڈیف تھانگ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہماری شارٹ ہینڈ کمپلیٹ ہوگی اوکی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کمپلیٹ شارٹ ہینڈ سیکھ لیں ہم نے صرف یہ چیز سیکھ نی ہیں پوری بک میں پورے کورس میں اچھا تو نیکسٹ کیا ہے کہ ہم نے سکس سٹریٹ سٹروک ریٹن ڈاؤن ورڈ سٹریٹ سٹروک ریٹن ڈاؤن ورڈ اوکی پی کا سٹروک لائٹ ہے سینگل میں بی کا سٹروک ڈارک ہے پی کا سٹروک لائٹ ہے ڈی کا ڈارک ہے چے کا لائٹ ہے جے کا ڈارک ہے دہان یہ رکھنا ہے کہ آپ کا سٹروک نہ لائن سے اوپر ہو اور نہ ہی لائن سے نیچے ہو بلکہ بلکہ لائن کے اوپر ہو بلکل لائن کے اوپر اور بس آج کا یہی لیکچر تھا ہیوی لائٹ کا فرق رکھ رکھنے ہے آوٹ لائن ہمسورت بنانی ہے اور ایسا لکھنا ہے ایسی آوٹ لائل بنانی ہے کہ آپ لوگ خود بھی بعد میں پڑ سکیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ جب آپ لکھیں گے تو آپ نے پینسل کو آزاد چھوڑنا ہے پینسل پہ دباؤ نہیں ڈالنا ہیوی کے چکر میں آپ لوگ اتنا ہیوی کر باریک سی لائن لگانی ہے لائٹ کے لئے اور ہیوی کے لئے تھوڑا سا دارک کرنا ہوگا اتنا بھی دارک نہیں کرنا کہ پیش کے بیک سائٹ پہ لائن بنے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا اوکے یہ تھا آج کا لیکچر کل ہم دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ بک میں کہا ہے the arrows indicate the direction in which the strokes are written they are never written in any other direction کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ written downward اوپر سے نیچے ہی لکھنے ہیں نیچے سے اوپر نہیں لکھنا اس بات کبھی آپ نے یا رکھ نہیں ہمیشہ یہ والے strokes جو ہیں یہ آپ نے written downward ہی لکھ لکھنے ہیں اوکے اللہ حافظ